میں امید کرتا ہوں میرے کسان بھائیوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو جانور ہے کراس بریڈ کا جانور ہے اس جانور کے تھان میں رکاوٹ بن گئی ہے ڈیلیور ہونے سے پہلے ہی اس کے تھان میں مسئلہ بن گیا تھا جب اس کا ڈیلیوری کیس ہوا تو مالک انہوں نے اس کے تھان کی چوائی کی اور دیکھا کہ اس کے تھان میں دودھ تھان میں جو دودھ ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے انہوں نے پھر ڈاکٹر کو بلایا ہم نے چیک کیا جب ہم نے اس کو چیک کیا تو بعض دفعہ جانور کے موں کے آگے ٹیومر موں سڑی یا گلٹی ٹائپ ماس بھی آ جاتا ہے مگر اس کا موں جو تھا وہ بالکل کلیر تھا اس کے تھان کے موں سے ایک انچ اوپر ٹیومر بنی ہوئی ہے جس سے دودھ میں بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا دودھ صحیح طریقے سے نہیں آرہا اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو انسٹرومنٹ ہے ان انسٹرومنٹ کا ہم تھان میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو موں سڑی ہو ٹیومر ہو یا موں کے آگے زائد گوشت کا بڑھ جانا ہم جو ان انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم ٹیٹول کا استعمال کرتے ہیں انسٹرومنٹ پانی میں ڈالنے کے لئے ان کو سٹرلائز کرتے ہیں اب اس کا جو تھان ہے اس میں ہم نے یہ چیک کیا اور اس کے اب ٹیومر جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نکال رہے ہیں پہلے اس کا دودھ نہیں آرہا تھا جیسے ہی اس میں ٹیومر کی رکاوٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ٹیومر جو نکالی گئی تو اس میں دودھ آنا شروع ہو گیا اب اس کا تھن چال چکا ہے اور اس میں بہ آسانی سے دودھ آرہا ہے تو دودھ اس میں سے آرہا ہے اب اس کو مزید ہم اگلے دن بھی چیک کریں گے تاکہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی تھوڑا بہتا مسئلہ رہ گیا ہے تو دوبارہ اس میں سے رکاوٹ کو جو ٹیومر کی رکاوٹ ہے اس کو بلکل کلیر کر دیں گے اس کے لئے ہم ٹیت پلگ جو ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور جب یہ سارا کلیر ہو جاتا ہے انسٹرومنٹ سے ٹیومر نکال لی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو انٹیویٹک کنجیکشن دینا ضروری ہوتا ہے اور اس کا یہ کام جو ہے اپریٹک کا کام ہے اپریٹک کرنے سے کرنے کے بعد 30 منٹس تک اس کو 30-40 منٹس تک جانور کو بیٹھنے نہیں دیتے اور اس میں ٹیت پلگ بھی اس لئے دیتے ہیں تاکہ بکٹیریا جو ہے جانور کے تھان کے اندر داخل نہ ہو سکے اور اس کو انٹیویٹک جو ہے پری موکس انجیکشن کا جو انٹیویٹک جو گرام پوزٹیو نیکٹیو بکٹیریا پہ کام کرتا ہے اس کو ہم 50 ایمل کی ڈوز دیں گے 50 ایمل کی ڈوز آج اور 24 گھنٹے بعد دوبارہ 50 ایمل کی ڈوز جو ہے دوبارہ ریپیٹ کریں گے ساتھ اس کو پین کلر اور بلیڈنگ کا اگر زیادہ مسئلہ ہو تو ٹرانزم انجیکشن بھی دے سکتے ہیں تو اس کے تھان کا جو کام ہے انٹیویٹک دینے کے بعد کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کو دوبارہ نیکس ٹائم 24 گھنٹے بعد اس کو انجیکشن کو روپیٹ کریں گے اور اگلے دن اس کو دوبارہ چیک کریں گے میرے مویشی پول حضرات آپ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاٹ صاحب نے یہ جو تھان کا کام کلیر کیا ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے